مرشکار مرچنے شرمان چردی گلڑ ایم ڈی وی دیکھ رہے سبی درشکوں کو سواگت کرتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہندی کے سمچار سمچاروں کی شواس سے پہلے اگنیز راج کی مکہ سرکھیوں پر مرشکار مرچنے شرمان چردی گلڑ ایم ڈی وی دیکھ رہے سبی درشکوں کو سواگت کرتی ہوں سنوائی کے لیے منظور کورٹ نے سبی پرکشکاروں کو نوٹس کیا جارہی بیس دسمبر کو ہوگی اگلی سنوائی دلی میڈی کے ادھکاریوں پر جان لیوا حملہ سائبر کریم سے چھلے معاملے میں جانچ کرنے پہنچی تھی ٹھیم موقع پر پہنچی دلی پوریس آروپیوں کی تلاش مانتہ سکری ماملے میں این ایہ کی بڑی کاروائی چھے راجیوں میں بائیس جگہ پر ریڈ کئی سندگدوں کو لیا حراست پہ اور اب سمجھار وستار سے راجستان کی اجمیر میں ستھت خواجہ موینودین حسن چشتی کی درگاہ کو ہندو مندر بتانے والی یاجکہ کو نیچ لیے دالت نے سنوائی کے لیے منظور کر لیا ہے کوٹ نے سبھی پکشکاروں کو نوٹیس جاری کیا ہے اور سنوائی کے لیے 20 دسمبر کی تاریخ تیہ کی ہے ہندو سینہ کے راشتے دیکشو وشنو گپتہ نے سیویل نیادش کے سمکش واد پیش کیا ہے جس میں انہوں نے اجمیر درگاہ میں سنکٹ مہچن مہادے مندر ہونے کا دعوا کیا ہے اس معاملے پر درگاہ جیوان کے اترادکاری سید نصیر الدین چشتی کا بھی بیان سامنے آیا ہے سید نصیر الدین چشتی نے کہا کہ ہم وکیلوں سے آگے کی پرکریا کے لیے رائے لے رہے ہیں جیسے ہمیں ایکسپارٹ اوپینین ملے گا اس کے انسوار ہم آگے کی کارونی کاروائی کریں گے انہوں نے کہا کہ وادی نے درگاہ کمیٹی بھارتی پراتتو سریکشن اور اپسن کے منترالے کو پکشکار بنایا ہے گریب نواز کے کسی ونشج کو پکشکار نہیں بنایا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے مشہور درگاہ کے لیے گلت بیان دینا دیشت پر این صحیح نہیں ہے ہماری طرف سے ہم نے ساپ بات رکھی تھی کہ جو اجمیر درگاہ ہے وہ بھگوان سنکر کا مہادیب کا مندر ہے سنکر موچن مہادیب مندر ہے اور اس کے سبھی ساکش ہم نے ماننی کوٹ کو رکھے اور کوٹ نے ہماری بات بڑی گمبرتہ سے سنی ہم سے بھی سوال جواب ہوئے اور انہوں نے بات میں چاہا کانون انسوار کی یہ کیس چلنے یوگ ہے ہماری آج کا شوکار کری ہے اور سبھی پکشوں کو نوٹیس جاری کیا ہے اور اگلی تاریخ ابھی جلدی پتہ چل جائے گی ایسا ہے اس میں جن کو نوٹیس کیا گیا ایک علپسانتگ منترالہ ہے دوسرا آرکولوجی جو بھباگ ہے اسائی اس کو نوٹیس جاری ہو اور تیسرا جو اجمیر درگاہ کمیٹی ہے ان کو نوٹیس کیا ہے دلی میں بجواسن علاقے میں ایک حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا یہاں پر ای ڈی کے ادھیکاریوں پر جان لیوا حملہ ہوا ہے ای ڈی کی ٹیم سائیبر کرائم سے جڑے معاملے میں جانچ کرنے پہنچی تھی اور اس حملے کی جانکاری دلی پولیس کو دی دی گئی ہے اور دلی پولیس نے موقع پر پہنچ کر جانچ شروع کر دی بتا دیں کہ اس حملے میں ای ڈی کے ایک ادھیکاری غائل ہو گئے ہیں جانکاری کے ننصار آج صبح جب ای ڈی کی ٹیم پی 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 وائی ایل اور سائیبر ایپ کروڑ فروڑ کیس کی جانچ کرنے کے لیے دلی کے بجواسن علاقے میں پہنچی تھی یہاں ای ڈی کی ٹیم پر آروپی اشوک شرمار اس کے پریوار کے لوگوں نے حملہ کر دیا تھا اس حملے میں ای ڈی کے سی سٹینڈر ڈائریکٹر غائل ہو گئے اور انہیں اسپتالے چاہے گیا وہیں حملے کے دورانے کا آروپی فرار ہو گیا اس کے ٹنین کی جانکاری پولیس کو دی گئی نلی پولیس موقع پر پہنچی ستانے پولیس ستیتی کو سنبھالنے کے لیے پہنچی اور دھکاریوں کی سوکشہ سنشید کرنے کے لیے ترانت فائے کیے گئے اور وہیں پولیس نے ای فرار اور روپی کی تلاش شروع کر دی ہے مانت اسکری کے ایک بڑے معاملے میں راشتری جانچہ انسی نے چھے راجیوں میں چھاپے ماری کی ہے یہ چھاپے ماری بائیس الگلگ ستانوں پر کی گئی ہے جہاں این آئیے نے سندگیدوں کے خلاف بڑی کاروائی کی ہے یہ چھاپے ماری مہاراشتہ اتر پردیش مدے پردیش پسچی منگال بیہار اور راجستان جسرہ چی میں کی گئی ہے اس کاروائی کے دوران کئی سندگیدوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور کچھ مہتپون دستاویس بھی برامت کا لیے گئے ہیں سندگیدوں کے مطابق یہ چھاپے ماری ایک بڑے مانو تسکری ریکٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے کی گئی تھی جو دیش کے وفی نے اسوں میں مہلاوں اور بچوں کو تسکری کر کے بیچنے کا کام کرتا تھا این آئیے اس نیٹ وک سے جڑے سبھی لنک اور آروپی لوگوں کو پکڑنے کے لیے چانچ کر رہی ہے وہی این آئیے نے اس اپریشن کو راشتے سرکشا کے درشتیکوں سے بہد ایم مانا ہے ایجنسی کا عدیش اس تسکری ریکٹ کو ختم کرنا اور مانو تسکری سے پر بھاویت لوگوں کو نیائے دلانا ہے دھکاریوں نے کہا کہ یہ ہے کاروائی مانو تسکری کے خلاف دیش پھر میں چل رہی سخت مہم کا حصہ ہے پردھان منتری نیندر موڈی 13 دسمبر کو خود گنگا پوچن کر مہا کمب 2025 کی شروعات کریں گے ایسا پہلی بار ہوگا جب پردھان منتری مہا کمب آئیوچن کی شروعات کریں گے اس سے پہلے عام طور پر ڈی ایم یا میلا دھکاری ہی گنگا پوچن کر ماغ میلا یا کمب کی شروعات کرتے رہے ہیں پریاگراج آئے مکہ منتریوں کے تینات نے اس کی جان کری دینے کے مہا کمب اور پردھان منتری کے کارکم کی تیاریوں کی سکھ مکشہ بھی کی ہے اور وہیں پردھان منتری دیندر موڈی 13 دسمبر کو پریاگراج دورے کے دوران نشاد راج پارک بھگوان رام اور نشاد راج کی قلے ملتے پرتیمہ اور گھاٹ کا بھی لوک ارپن کریں گے اس کے بعد وہ اریل پہنچیں گے اور وہاں سے نشاد راج کروز سے سنگم آئیں گے اور سنگم نوز پر آئیوچی سبا میں پردھان منتری 6,000 کروڑ روپے کی لاغت کی 150 صدق نرمان پر یوچناوں کا لوک ارپن کریں گے اس سے پہلے پردھان منتری جنگا پوچھن کریں گے پردھان منتری دیندر موڈی نے یواؤں کے لیے کوشنا کی ہے اور کوش کے ذریعے یواؤں اتحاسک وکسید بھارت ینگ لیڈرز ڈائلو کا حصہ بن سکیں گے اور پردھان منتری نے ٹپڑنے کی کہ وکسید بھارت کے لکشے کو پرپ کرنے میں یہ ہے ان کا امیٹ جوگدان ہوگا انہوں نے یواؤں سے کہا کی ہے آپ کے ویچاروں کو سرکار کے سروچستر تک پہنسوننے کے لیے ایک بہت ہی بشیش افسر ہے پرکسید بھارت ینگ لیڈرز ڈائلو کا ایوچر اگلے سال 11 سے 12 جنرے کو ہونا ہے کانگریس امیدور پرنکا گاندی وارڈرہ نے آج اپنے چناوی ڈیبیو میں لگاتار شاندار آگاز کیا ہے راہول گاندی کے وائناڈ سے چھوڑنے کے بعد ان کی بہن پرنکا گاندی یہاں چناوی مہدار میں اتری تھی انہوں نے وائناڈ لوکس باہت چناو میں بڑی جیت حاصل کرنے کے بعد آج سنسد کے سدستے کے روپ میں شاپت گرینڈ کر لی ہے پرنکا گاندی نے آج پہدار گوپنی دے کہ شاپت لی اس دوران ان کے ساتھ ان کے بھائی راہول گاندی اور ماسونیا گاندی بھی وہاں بطور سانسد موجود رہے شاپت گرینڈ کے بعد پرنکا بھی اب ان نیتاؤں کی لسٹ میں شامل ہو گئی ہیں جن کے پریوار کا ایک نہ ایک سدستے سنسد کے کسی بھی سدر کا سدستے ہے پرنکا گاندی نے سکریر راجنٹی میں کافی دیری سے قدب رکھا اس سے پہلے وہ کیول اپنی ماں اور بھائی کے لیے چناو پرچار کرتی ہوئی نظر آتی تھی دوزار چار کے لوگ سبہ چناو میں وہ اپنی ماں سونیا گاندی کی چناو پر بندر میں مدد کی اور آج لوگ سبہ میں پدر گوپنیدہ کی شاپت لینے کے ساتھی سنسد میں کانگریس کی آواز کے اور طاقت پل گئی ہے جھارکھنٹ کے لوگوں کے لیے آج کا دن اتحاسک دن ہے اور جھارکھنٹ کے سی ایم ہیمن سورین کا شاپت گرینڈ سمارو کا آج جن کیا جا رہا ہے آج ہیمن سورین راجے کے چودوے مکہ منتی کے روپے شاپت لینے جا رہے ہیں رانچی کے اتحاسک مورابادی میدان میں شاپت گرینڈ سمارو آج جن کیا گیا ہے راجے پال سندوش کمار گنگوار ہیمن سورین کو مکہ منتری پت کی شاپت دلائیں گے ملیچانکاری کے مطابق ہیمن سورین آج وہ اکیلے ہی شاپت لینے والے ہیں اور ویدان سبہ میں وشواس مت حاصل کرنے کے بعد منتری مندل کا وستار ہوگا مہین آج ہیمن سورین نے کہا کہ آج کا دن اتحاسک دن ہوگا ایک ایسا دن جو ہمارے ساموہک سنگرش پریم بھائیچارے کی بھاونہ اور نیای کرپتی ہم جھارکھنڈیوں کے پرتیبتہ کو اور مجبورت کرے گا جھارکھنڈ کی مہان دھرا نے ہمیشہ سے ویرودر سنگرش کو جرم دیا ہے اور جھامو مو بھگوان ویرسا بھگوان سندو کانو امر شہی تیلنگا کھڑیا فولو گیانو پوٹو ہو شیک بکھاری سمیت انگرد ویروں کے سنگرشوں سے بھری اسی ویراثت کو سمیتے ہر دن آگے بڑھ رہا ہے اپنے ابوہ سرکار کے لیے ہر ایک جھارکھنڈی کو بدائی ہماری لڑائی اٹل ہے ویرام ہے سنگرشاری ہے اور آخری سانس تک جاری رہے گا بتا دے کہ شاپت گریان میں انڈی گیٹ بندن کے کئی بڑے نیتہ شامل ہوڑے پہنچے ہیں دلی سمیت انسیئر میں بدلتے موسم کے ساتھ پردوشن کا ستر ہر دن اپ ڈاؤن ہو رہا ہے اور گرووار صوبہ ایک بار پھر دلی میں پردوشن کا ستر تین سو کے پار پہنچ گیا ہے اندرے پردوشن یا انترین بورڈ کے روسار دلی کے کئی لاکوں میں ہوا کی گنواتہ بہت خراب شہی نمی ہے انڈیا گیٹ برزر سموک کی پرد چھائی ہوئی ہے اور وہی کالندی کنچ میں یمنا نادی میں زہریلا جھاک تیار رہا ہے پردوشن کی وجہ سے لوگوں کی آنکھ اور گلے میں دکت آ رہی ہے ساس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے اس کے علاوہ دلی انسیئر میں سموک کی چادر بھی چھائی ہوئے جس سے لوگوں کی پریشانی کو اور بڑا دیا ہے آسوبے نگلینڈ میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس سے لوگ ڈر کے مارے اپنے اپنے گھڑوں سے بہا نکل آئے راشتر بھوکم بھوکی کی گیان کے اندرے کے نسار یا بھوکم بھا سوبے سات پچکر بائیس منٹ پر نگلینڈ کے فیفری سیلے میں آیا اور بھوکم کی تیورتار ریکٹرز پیمانے پر تین دشملہ آٹھ ماں بھی گئی بھوکم کے بعد لوگوں میں گبرہت پیل گئی اور بے سوکشستانوں کی اردوڑے حالانکہ بھوکم کے بعد کسی بھی طرح کے کوئی بڑی نقصان کی کوئی خبر نہیں آئی ہے سہلے پشاسن اور عدی کارین ابھی تک کسی پرکار کے جانمال کی ہانی یا بوسکرن کی جانگاری نہیں دی ہے بھوکم کی تیورتار تین دشملہ آٹھ ہونے کی کارنی ہے ہلکا بھوکم تھا اور اس میں بڑے بیمانے پر کوئی نقصان نہیں پہن جائے ہے پھر بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس ہوتے ہی لوگ بھائبیت ہو گئے اور کئی لوگ گھروں سے بہا نکل آئے فلال پشاسن استیتی پر نظر بنائے رکھی ہے اور لوگوں کو کسی بھی آفات کا ایلنسیتی کے لیے تیار رہنے کی سلا دی ہے بنگال کے کھاڑی سے اٹھے چکرواتی طوفان کا اثر دلی اور دیش بھر کے کئی حصوں میں محسوس کیا جا رہا ہے محسوس وی بھاگ نے طوفان کو لے کر کچھ علاقوں میں ریڈ ایلٹ جاری کیا ہے جس کی وجہ سے یعتیات خاص کر اڑھانے اور ٹرین سے وائیں پر پھاویت ہوئی ہیں اس طوفان کو دیکھتے ہوئے انڈیگو ایرلینز نے اپنی فلائٹس کے بارے میں ایک ایڈوائیسری جاری کی ہے ایرلینز نے کہا ہے کہ آج اٹھائیس نومبر کو محسوس کی خراب سیتی کے قارن چننائی توتی کورین، مدورے، تیرچورا، پلی اور سلیم جیسے شہروں سے آنے والی اور جانے والی فلائٹس پر پھاویت رہیں گی انڈیگو نے اپنی یاتریوں سے کہا ہے کہ وہ فلائٹ کے بارے میں اپ ڈیٹ کے لیے ویب سیٹ پر جائے اور یعتا سے جڑی چاند گئی باپت کرنے صرف فلائٹس ہی نہیں بلکہ بھارتی ریلوے کے ٹرین سے وائم بھی اس طوفان کے اصل سے پر پھاویت ہوئی ہیں کئی ٹرینیں رد کر دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ٹرینوں کو نرمان کارے کے قارن بھی رد کر دیا گیا ہے ایرلینز اور ریلوے کی اور سے ایڈوائزر جاری کی گئی ہے تاکہ یاتریوں کو کسی بھی پرکار کی کوئی پریشانی نہ ہو سکی تو آپ دیکھ رہے تھے ہندی کے سماچار اور نی سماچاروں کے ساتھ پھر سے آزر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چڑھ دی کلاٹ ایم ٹی وی اور مجھے دیجے اجازت تھنیواد